نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائب میں ہوں آپ کے ساتھ درگیش خبروں کی شروعات کرتے ہیں تین سال کا کاریکال پورا کرنے کے ساتھ بپن راوت آج سینہ پر مقبط سے ریٹائر ہو گئے ہیں اپنے کاریکال کے آخرے دن انہوں نے وار میموریل پر شہیدوں کو شردانجلی دی اس کے علاوہ ساؤتھ بلوگ پر گارڈ آف آنر انہیں دیا گیا چیف آف ڈیفنس سٹاف کے طور پر کاریبار سمحان لے سے پہلے ویپن راوت نے سب ہی جوانوں کو شب کام نائے دی اور وزیٹر بک میں سندیش بھی لکھا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ویپن راوت نے کہا کہ انہوں نے پوری امید ہے کہ منوج مکن دیش کے سینہ کو اور آگے لے جائیں گے سب ہی جوانوں کو وہ نئے سال کے شب کام نائے دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ چیف آف آرمی سٹاف صرف ایک پد ہے اس ویکٹی کو سینہ کے سب ہی جوان سیوگ کرتے ہیں اسی سیوگ سے دیش کی سینہ آگے بڑھتی ہے ویپن راوت صرف ایک نام ہے یہ عہدہ تب ہی بڑھتا ہے جب وہ چیف آف آرمی سٹاف بنتا ہے سب ہی جوانوں کے ساتھ آنے سے ہی سفلتا ملتی ہے ویپن راوت نے اس دوران کہا کہ اب جو نئے پرمو کھائیں گے وہ اپنے تریکے سے کاروائی کریں گے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں چیف آف آرمی سٹاف بنوں گا اور ابھی تک میں آرمی چیف کے طور پر ہی کام کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ اپنے کارکال میں سینہ کا عدن کی کرن کرنا اس کا ایک بڑا قدم تھا تو سینہ پرموک بیپن راوت آج ریٹائر ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنے کارکال کے انتیم دن شہیدوں کو شردھانجلی دی وار میموریال پہنچ کر اور ویزیٹر بک میں سندیش لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ نئے سینہ پرموک مجھے امید ہے کہ اپنا کارکال اچھے تنبھائیں گے جس کے بعد انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا یہ تین تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ بھی دیکھئے جہاں پر سینہ پرموک بیپن راوت ہیں اور شہیدوں کو شردھانجلی دے رہے ہیں ویزیٹر بک میں سندیش لکھا ہے اور گارڈ آف آنر ملا ہے